اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا موضوع ہے کون خوش ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بار ایک کووے نے راج ہنس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ راج ہنس کتنا خوبصورت ہے اس کے تمام پر سفید تھے جبکہ ایک کووہ کالا تھا کووے نے راج ہنس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا راج ہنس نے جواب دیا کہ اس کے نزدیک تو توتے سب سے زیادہ خوبصورت پرندے ہیں جیسے کہ اس کی دو رنگ ہوتی ہیں اور راج ہنس کا صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس کے بعد کووہ توتے کے پاس پہنچ گیا اور اس کے سامنے اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا تو توتے نے سیدھے سادھے کہا کہ مور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ وہ رنگین ہے اب کووہ مور کے پاس جاتا ہے پھر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے مور نے جواب دیا میرے پیارے کووے تم اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو کیونکہ میں اس خوبصورتی کی وجہ سے ہر وقت پنجرے میں قید رہتا ہوں میرا مالک تھوڑی دیر کے لیے مجھے ازاد کرتا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے ازاد ہو یہ سن کر کووے نے سوچا اور کہا وہ کتنا بے وقوف تھا اور خدا کا شکر ادا گیا کہ اس نے اسے جیسا بنایا اچھا ہے کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں آپ جو ہیں اور جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیں پیارے بچو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر کے اپنی خوشی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جی بچو کیسے لگی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو ایشی لے کیوں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے